بسم اللہ الرحمن الرحیم گندے نظر آتی ہیں کچن میں کام کرتے ہوئے بھی سابن اور ڈیٹرجنٹ کا استعمال ہوتا ہے جسے ہاتھوں پر دبے پڑ جاتے ہیں لیکن پریشان مات ہوں بہت سے لوگوں نے اس مسئلے کے حال کے لیے ریکویسٹ کی ہے اس لیے آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا لوشن بنانا سکھاؤں گی جو ہنڈر پرسنٹ افیکٹیف ہوگا اور آپ کے ہاتھ پہ بہت خوبصورت اور ملائم ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کرنا مات پھولیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ کو میری ویڈیو تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ لوشن کیسے بنانا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو چار چیزوں کی ضرورت پڑے گی ارکے غلاب گلیسرین لیمو کا رس اور ویٹامن ای کی گولیاں ارکے غلاب ایک کپ گلیسر ادھا کپ اور لیمو کا رس ادھا کپ اور ویٹامن ای کیپسول تین عدد ان تمام چیزوں کو ایک برطن میں ڈال کر مکس کر لیں اور اس طرح کی بوتل میں ڈالنے آسانی سے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو لگ جائے گا اور موہ پر بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے آپ لگا کر رات کو سو جائیں تو انشاءاللہ تلہ صبح آپ کے بچوں کی گالیں بھی بہت صاف شفاف ہوں گی کیونکہ سردیوں میں بچوں کی گالیں جو ہیں وہ بہت پھٹ جاتی ہیں اور بہت ہی وہ بری نظر آتی ہیں بڑا ہی زبردست لوشن ہے میں تو شروع سے ہی اپنی زندگی میں اسے یوز کرتی رہی ہوں اور شروع سے ہی سٹوڈنٹ لائف سے ہی یہی بوتل میرے پاس رہی ہے ہمیشہ سے اگر آپ کو یہ بوتل نہ ملے تو یہ آفٹر شیف لوشن کی بوتل ہوتی ہے اور آپ اسے آفٹر شیف لوشن جو ہے اسے گھرا دیں یا اگر آپ کے گھر میں کوئی لڑکا یا کوئی بھائی اور آپ کے ہسپنٹ بغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہ یوز کرنے اور پھر جب خالی ہو جائے تو یہ اس میں آپ یہ ڈالنے اور اس طرح سے آپ ساری زندگی سے اپنے پرس میں رکھ کر لے کے جا سکتی ہیں یہ بہت زیادہ ٹریبل میں کام آتا ہے اور بہت ہی ایزی ہے اسے پرس میں رکھنا اور اپنے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اور ویسے بھی پرس میں یہ بہت زیادہ جگہ جو ہے وہ نہیں گھیٹتا لیکن اس کے باوجود اگر آپ اسے پرس میں رکھنا چاہتے ہیں تو ایک شوپر لے کر اس میں بند کر کے اس کو پیک کر کے اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست لوشن ہے اتنا اچھا لوشن ہے کہ آپ جب اس کو لگائیں گے تو ہمیشہ انشاءاللہ دعائیں دیں گے امید ہے آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند دے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مات بولے اور زیادہ سے زیادہ وارڈ سیپ گروپس فگیرہ میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے ساتھ ہی اپنی دوست مسکان خان کو اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی انفارمیٹی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ